ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر عویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ ناظرین جہاں حجاج اکرام حج کی سعادت حاصل کر کے اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں واپس آ رہے ہیں اور ان کے عزاز میں عشائی زورانے اور دعائیاں تقاریبے ہو رہی ہیں کہ ہم ان کے حج کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہی ناظرین زلحج کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہوئی جیہاں ناظرین ماہ محرم یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے جس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تبارک پتالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک پتالہ اس سال کو پچھلے سال کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خیر کا برکت کا رحمتوں کا باعث بنائیں میرے لئے آپ کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے ناظرین یہ ماہ محرم جس کا اللہ تبارک پتالہ نے چناؤ کیا کہ جو بنا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہر سال یہ مہینہ جب آتا ہے تو میرے اور آپ کی ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے اس مہینے کے اندر ناظرین جو دس محرم کو آشورے کا دن ہے اور ساتھی ساتھ جو واقعہ کربلا ہے وہی ناظرین اس ماہ میں جو ہے وہ حضرات اہل بیت اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پہ گزرنے والی جو داستان ہے وہ ہر سال ہم علماء سے سنتے ہیں اور یہ اس پہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے ہم ان واقعات کو جو یہ مہینہ اپنے اندر اتنے پیغامات لیے موجود ہے کس طرح سے اس سے اپنی زندگی پر نافذ کرے ناظرین وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور جہاں وہ جو ظلم و ستم ہوا اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام علی مقام کے چانے والوں میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا محشر بھی امام علی مقام اور حضرات اہل بیت کے ساتھ فرمائے ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاؤنڈر اور ریزیڈنڈ سکالر آف حسینیہ عالم یان جناب محترم علامہ سید فرحد حسین موسفی صاحب موجود ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب وآلیکم 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 اور آپ کے ساتھ موجود ہیں وسیم نقبی صاحب جو کہ کمیونٹی کے معروف شخصیت ہیں آپ کو بھی آج کے شو میں ویلکم کرتے ہیں اللہم صاحب پہلا سوال میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے جب انگریزی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے بلکہ اسے ایک رات پہلی جو ہے وہ فائر ورکس بھی ہو رہے ہیں اور مبارک بات کے میسیجز بھی جا رہے ہیں لیکن جب اسلام ایک کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن کہیں سے ہمیں یہ بھی آواز ملتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سیکریفائس پالا ہے تو ہمارے جو ماہ کا جو سال کا جو آغاز ہے بڑے عقیدت اور اترام سے ہونا چاہیے تو اس کو ہمیں کیسی دیکھنا چاہیے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال نیا جو آتا ہے تو تصور عام طور پر ہم آئندہ سال کے لیے سوچتے ہیں مگر اسلامی بنیاد پر یہ ہے کہ ایک ایک سال جو آ رہا ہے تو ہماری زندگی سے ایک ایک سال کم ہو رہا ہے ہم کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ گدشتہ سال ہم نے کیا 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 اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں کمی رہ گئی ہے تو اس کی ندامت بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں تو اسی لیے بلکہ یہ مسلحتیں ہیں مالک و معبود بہتر جانتا ہے کہ وہ غم سے شروع ہوتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں میں نہ جائیں جو دوسرے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس جو تصور ہے نئے سال کا وہ تو کچھ عجیب سا ہے خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں آ جائیں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں نئے سال اگر شروع ہو رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ عبادتوں سے شروع کریں اللہ تعالیٰ کی مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ دو رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں کہ گزشتہ سال بڑا اچھا گزرا اور آئندہ سال کیلئے حاجت کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک پورا سسٹم لے کے آیا ہے انسان کے لیے وہ چند گھنٹوں چند دنوں کے واقعات نہیں مگر یہاں پر ہم اللہ کی مسئلہت ہی کی کہ دس زلحج کو ہم اتنی بڑی قربانی کو یاد کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کا واقعہ اور بہتی درس دینے والا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِ نَزِيم ہم نے خبول تو کر لی آیا ابراہیم آپ سے مگر ہم ایک زبہ عظیم سے اس کو بدل چکے ہیں تو اب وہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی اس پہ یہی کہا تھا مَعْلَيْكُمْ عَبُود تُنہِ میرے قربانی خبول نہیں کی میرے بیٹی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا تھا کہ آپ بڑھ کے ہیں یا آئندہ جو نبی ہے وہ آخری نبی کہا وہ کہا تمہارا بیٹا عظیم ہے یا ان کا بیٹا تو کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور اس کے بعد تیسرا عجیب سوال تھا ہوتا کہ تم کو کب زیادہ کوفت ہوگی کہ تم خود اس کو زیوا کریں یا تمہاری امت والے تو کہا امت والے اگر کریں یہ تو میں قربانی خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ فکر مت کرو تمہاری قربانی خبول ہو چی کی ہم نے تم کو امامت عطا کر چکے ہیں جالنا کا لننا سے اماما ہم نے آپ کو امام بنا لیا انہوں نے فوراں کہا میرے قاندان میں بھی امامت چاہیے کہ یقین امامت نبوت رسالت سے یقین بڑھ کی ہوگی یقین ابراہیم علیہ السلام نے چاہی تو اللہ نے کہا اللہ یہ نہ دو اہد الظالمین یہ ظالمین میں نہیں جائے گی یہ جو بھی جائے گی یہ ان میں جائے گی جو بلکل معصوم ہوں گے معصوم اندل خطا رہیں گے تو وہ جو اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک مہینے کے بعد آشور کے دن اتنا بڑا واقعہ آیا جو کہ یہاں زبہ عظیم کی مثال بن گیا ہمارے لئے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یقیناً خوشی کی تو بات ہے کہ نیا سال آیا خیریت سے ہے مگر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس کی کیسی تیاری کریں اور اس میں پوری تاریخی تاریخ کا عجیب یہ ایک مومہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گیارہ ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے اور پچاس سال میں لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کے سب سے عظیم جو نواسہ تھا اس کی قربانی کرتے ہیں اور جانتے بوچھتے کرتے ہیں کہ جنت کے سردار بھی ہیں یہ سید سباب اور اس سے بڑھ کے اور ہے کہ حسین منی آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو اتنی بڑی واقعہ کو جانتے ہوئے جس طریقے سے پچاس سال میں حالات بدلے اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ قدو کاوش کرنی چاہیے یہاں پر اس کے اوپر پی ایج ڈی بھی کیا ہے کسی امریکن صاحب آنے کے کہ پچاس سال میں کس طریقے سے اتنی بڑی تبدیلی آئی لیکن اگر دم دیکھیں واقعہ کی تو اہمیت اور حیثیت جو آپ نے بیان فرمائی بلکل بجا ہے لیکن اس میں کوئی مذہبی کوئی قباحت ہے کہ اگر میں کسی دوست سے کہہ دوں کہ یار ہیپی نیوئر آپ کو نیا سال مبارک ہو تو اس میں کوئی ایسی پرابلم ہے پرابلم اس طریقے سے ہو جائے گی کہ خدا نہ خاصتہ کسی صاحب کا پہلا لڑکا پہلی محرم کو یا وہ ہو تو وہ بڑا مشکل ہے ان کو جا کر آپ کہنا ہیپی نیوئر وہ کہیں گے میں تو اپنے بیٹے اور بیٹی کبھر آ رہا ہوں بلکہ یہ مسئلہ یہاں کھڑا بھی ہوا تھا ہمارے پاس ٹورنٹو میں تو اس کا یوں ہی ہم نے سمجھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں تو میں نے کہا بیٹی اگر آپ کی ہو جائے تو آپ کہیں گے ہر وقت کے لیے آپ وہ دن آپ کے لیے متبرک ہو جائے گا کہیں گے بھئی مجھے تو ان کو تو نہیں یاد دلانی چاہیے تو یہاں مسئلہ وہی ہوا کہ بات تو صحیح تھی اس سے پہلے تو بالکل دے سکتے تھے آپ مبارک بات یہاں چونکہ غم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ غم جو ہے ہمارے حیات سے وابستہ ہے اس واجتے کے یہ ایسی چیز نہیں ہے بخائے انسان اسی میں ہے کیونکہ یہی کہاں نا کہنے والے نے کہاں حقہ کے بینا الہ الہ حسد حسین کی اس واقعے سے لا الہ کی بینا پڑتی ہے دین حسد حسین دین پانا حسد حسین تو اتنی بڑا جملہ اتنے بڑے عارف کا کہنا بڑے خاص معنی رکھتا ہے صحیح فرمایا آپ نے وصیم صاحب یہ بتائیں کہ امام عائلی مقام حسد امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں محبت کیونکہ سے بات کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات یہ نظر آتا ہے کہ صرف جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے ہم تھوڑا سے زیادہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں تو صحیح معنوں میں کس طرح سے محبت کا دم بھرا جائیں دیکھئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو کہ آپ نے اس پرکرام میں مجھے مدھو کیا اور اتنا اہم ٹاپک آپ لے کر آئے اور یہ بہت ضروری بھی ہمارے لیے لوگوں کے ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے کہ جب ہمارے سال کی اتدہ ہوتی ہے تو ہمارے سال کی اتدہ ہی میں ہمیں اسلام عالم اسلام کو جو بچانے کا جو سب سے بڑا کردار ہے دیفرنٹ ہوتا اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں اس کا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام میں ہمیں سیکریفائز سبر تحمل اور ماں باپ کے فرائز چھوٹے بڑے کا عدب جتنی آپ گفتگو کرتے ہیں اسلامی اقتدار میں وہ تمام کی تمام سمٹ کر آجاتی ہے آپ کے محرم کے شہادت ہے کربلا کے شہادت کے انوان میں اب اس کو ہم کس طرح سے مانا آتے ہیں تمام جتنی بھی مساجد ہیں امام بارگاہ ہیں وہاں مجالیس کا احترام احتمام کیا جاتا ہے جدد علماء پورے سال تیاری کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ریفرنسز نکالتے ہیں اور جب وہ زیر ممبر ہوتے ہیں تو ہم جیسے سننے والے ہم دو زانوں سمیٹ کے زیرے زیرے فرش بیٹھتے ہیں تو وہ جو علم ہم تک تقسیم کرتے ہیں جو پورے سال انہوں نے تیاری کیے اپنے خون نچوڑ نچوڑ کے جس طرح سے وہ ایک ایک وقت لمح نکال کے وہ جو حامز کو عدب اور احترام اور اسلام کی جتنی ترغیب ہمیں ان سے ملتی ہے ہمیں ماں کے گھر سے تو ملتی ملتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ کی گود میں جاتے ہیں مجلس میں کھیلتے بھی رہتے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھو گا تو کہیں نہ کہیں وہ لا شعور میں گفتگو ہوتی ہے تو محرم جو ہم بناتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مساجد میں مانبار گاؤں میں ان دنوں میں کوئی چھوٹے بڑے کی تمہیز نہیں ہوتی کسی امیر غریب میں فرق نہیں ہوتا کسی کھانے میں فرق نہیں ہوتا ایک دسترخان لگتا ہے اس میں امیر بھی ہوگا غریب بھی ہوگا اور لوگوں کو دینے کا درس سکھاتا ہے ہمارا اس میں اہلے تشیعیو میں جتنا آپ محرم کے میں آپ اگر اس ایک اخراجات کا تقمینا لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دازخ کی مطابقہ سے کوئی دس سال پہلے پاکستان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے بجٹ سے بڑھا ہے اتنا اس میں گیووے ہوتا ہے پوری دنیا میں یہاں تک کہ کئی سالوں سے کربلا بھی میرا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے جو عراقی وہ عراقی جو اوریجنل امام حسین علیہ السلام کے دور میں ان کی شہادت کے بعد چونکہ ان کے تو لاشیں اٹھائے نہیں گئے تھے وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ منظری کچھ اور تھا لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ شہادت جن کی ہوئی ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کے جو صاحب زادے ان کے گھرانے کے ساتھ ہوا رسول کے گھرانے کے ساتھ ہوا تو پھر وہ لوگ جب آئے آج بھی ان کی نسلیں آج بھی انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھا ہے آج بھی وہ روتے ہوئے شہادت امام حسین علیہ السلام علیہ دن زہور اور اثر کے درمیان اپنے گھر سے بیوی بچوں کے ساتھ وہ روتے بھاگتے آپ کو برادرہوٹ اور صبر کی تلقین دیتا ہے ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے ناظرین جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کے ساتھ اس کا حشر ہوگا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شہدہ کربلا کے حوالے سے اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا آشورے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا میری آپ کی پریکٹسز ہونی چاہیے اس مہینے میں جہاں پہ ہم نئے سال کے آغاز پر موجود ہیں جہاں پہ ہمیں بہت سارے پیغامات ہمارے سامنے موجود ہیں کس طرح سے مجھے اور آپ کو اس سال پچھلے سال سے اور بہتر انداز سے اللہ تبارک پتالہ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہی گا ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نکتہ نظر سے مصبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نکتہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے بہمی تعلقات کا اور برداشت کا تو ہاں ہی شامل ہو جائیں مصبت سوچ کے اس سفر میں دیکھئے پروگرام نکتہ نظر ویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر یہاں ہے کہ دیکھئے گ sins جیو ٹا ہوتا کرنے کے ساتھ دیکھے گران Aku اپ کھ دوست اپ کھ رفیق Tabish Taufik If you are searching for an honest and experienced realtor Please call Tabish Taufik Of REMAX Champions Realty Inc 647-518-3000 Or visit tabishhomes.com Aam ka dost Aam ka rafiq Tabish Taufik Tabish Taufik 647-518-3000 Welcome to Complete Home We invite all of you to explore our stunning collection From our elegant sofa, captivating dining sets And amazing bedroom collection Our sales offers unbeatable prices on luxury and style Join us today and furnish your dreams Let us know Let us know We are so excited We are so excited We are diverse Or you have so excited It will be although We are so excited ہوتے کھاؤ یہاں کے کان جو موں میں بڑھتے ہیں جان چوکویٹ، سٹوبری، مینگو ہو یا ساتھو میٹھا پٹیالا وہ پتی ہو یا راجیسا پان یہاں کا نرالا وہ یاد رکھو بز اتنا ناظرین ویلکم بیک بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جس سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا بات ہو رہی ہے آشوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے شہدہ کربلا کے حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے شروع میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ اس ماہ مبارک میں دو بڑی واضح چیزیں ہیں ایک تو ہے آشوری اور دوسرا ہے شہدہ کربلا کے حوالے سے اچھا ہم بعض وقت عوام میں دیکھتے ہیں ایسی گفتگو بھی پائی جاتی ہے کہ آشوری کا کانسیپ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو اس پریکٹیسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ امفیسز کرتے ہیں پھر ایک طبقہ وہ بھی پایا جاتا ہے جیسے میں اپنی بات کروں آپ کی بات کروں جو امام علی مقام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو شہدہ کربلا اور اس پورے واقعے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہنے والے ہیں گو کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو تھوڑا سا اب یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک میں جو دس محرم ہیں آشورہ اس کی حضور علیہ السلام اور آحادیث کی روشنی میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور پھر شہدہ کربلا کے حوالے سے ہماری پریکٹس کیا ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا دلسسپ نوضوع ہے یہ کیونکہ اگر آشور کا جو پہلا سلسلام دیکھا جائے جو آحادیث میں آیا ہے جو نقل کیا گیا آیا اس میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے آپ تو آشور کے دن انہوں نے دیکھا کہ جو یہ جو ہماری یہودی یہودی تھے ان لوگوں نے یہ پریکٹس رکھی تھی روزہ اور یہ وہ تو یہ نبی نے کہا کہ وہ تو ہم خریب ہیں ان سے ہم کو کرنا چاہیے تو ہم پہلے ایسے نبی کو نہیں مانتے جو غیر راہب سے علم حاصل کرے ہمارا نبی خود علم رکھتا ہے نبی کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا اور میں نے کہا اگر ویسا ہے تو پھر مسئلہ پورا دین ان سے لینا پڑے گا آپ کو اگر ماذا اللہ نبی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا بڑا اچھا یاد دلایا مجھے تو یادی نہیں تھا تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا اخلی دلیل تو آج کے دور میں یہ حدیث کو ہٹا دینا پڑے گا چاہے وہ بڑی سے بڑی کتاب میں آئے ہو سکتا ہے غلط سن لیا ہو کسی نے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی یہ فرمائے ہو کہ چونکہ ہم ان سے قریب ہیں تو ہم کو بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے اچھا اس کے بعد اگر آپ جا کے دیکھیں یعنیابی المودہ ہو بہت سے اپنی کتابیں ہیں جو تاریخ کی بھی ہیں اور آحادیث کی بھی ہیں اس میں واقعات یہ بتلائے جاتے ہیں کہ آشور کے دن آشور کے دن نبی کا یہ طریقہ پہلے بھی رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ذہنی طور پر یقیناً بتلا رہے تھے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے کوئی نیا واقعہ نہیں تھا واقعہ کربلا رسول کی زندگی میں ایک دو تین مرتبہ یہ بتلایا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے پھر گریہ شروع کیا آپ نے تو پوچھنے والوں نے پوچھا آ کر کہ کیا وجہ ہے تو آپ نے بتایا کہ ابھی مجھے اطلاع دی ہے آ کر جبریل نے کہ میرے اس نوازشے کو شہید کیا جائے گا اور شہادت کیا آپ نے اطلاع دی اور اگر دیکھا جائے احادیث میں واقعات تاریخی واقعات میں کہ یہ مقام وہ تھا کربلا ہے مولا کا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب وہاں سے گزر رہی تھی اس کو بھی منجدار میں پھنس گئی پھر آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے امگیا تو اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کے نہیں یہ وہ مقام ہے جہاں اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے تو اسی وجہ سے تم کو یہ مشکل نظر آئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کربلا کی سرزمین سے تو وہاں پر آپ کو ٹھوکر لگی اور خون جاری ہوا تو آپ نے استغفار کی اللہ نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے تھے کہ تمہارا خون بھی یا شہدہ کے خون میں شامل کیا جائے اور یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی ان کو گھوڑے سے نیچے وہ تشریف لائے زخمی بھی ہوئے تو یہ عجیب چیز ہے کہ اگر تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں تو گھوڑے نے بھی کہا کہ کون ہے جو امام حسین کو شہید کرے گا تو وہاں سے یزید کا صلح وہاں سے چل رہا ہے تو وہاں سے لانت کی گئی کہ خاتلان حسین پر لانت ہو تو یہ چیز جو ہے یہ ایسا اور پھر جیسا کہ ابھی بتلا رہا تھا میں حسین المنی وانا من الحسین اتنا بڑا واقعہ ہے یہ کہ اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے تاریخ کا اس سے بڑھ کر کوئی اور واقعہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پورا اور افسوس کا یہ مقام ہے کہ پورے گھر کو شہید کیا گیا بچوں کو اور اس کا بائبل میں تذکرہ ہے سام نمبر سیونٹی فور حضرت دعوت کا اس میں یہی ہے کہ ہمارے پاس جو میوزیم ہے اس میں یہی بتاتے ہیں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ فرات کے کنارے کسی کو میرے اولاد سے مارا جائے گا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا خیمیں لوٹے جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج دوہزار سال میں آپ کوئی اور مثال تو پیش نہیں کر سکے سوائے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ چیز جی تو اگر میں آپ کی بات درست سمجھا تو جو آپ نے آشورے کے روزے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہ اہل تشریح جو اس میں یہ چیز وہ ہے موجود دینی جیسے آپ نے فرمایا نو دن رہ سکتے ہیں نو دن روزہ آشورت دن نہیں رہ سکتے ہیں اچھا اس دن فاخہ رکھا جاتا ہے فاخہ روزہ نہیں ہوتا فاخہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سلسلہ اسی طریقے اس کا ہمارے پاس تو آسانی یہ تھی کہ ایک کے بعد یہ خاندان میں امام آتے رہے جیسے کہ اور تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نو امام تشریف لائے تو ان لوگوں نے یہ پورے واقعات کو بڑی تفصین سے اس کا تذکرہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہیں یہ پریکٹس موجود ہے چونکہ جو اہل سنت ہے جو فالو کرنے والے ہیں تو وہ دس محرم کو آشورت کا روزہ اس حدیث کی روشنی میں کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں ہم ایک نی دو روزہ رکھیں گے تو جیسے نو اور دس کا دس اور گیارہ کا روزہ ملا کے رکھا جاتا ہے اچھا اب جیسے یہ جو ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے ہمارے اسلامی کلینڈر کے سال کی دنیا میں دھومی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلامی کلینڈر کب شروع ہے اور ہم خود بھی ذاتی طور پر انگریزی کلینڈر میں اتنے مہو ہیں کہ ہمارے یہ ساری تاریخیں انگریزی کلینڈر کے حساب سے ہیں تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ ہم ایزے مسلمان ہم کہاں اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس چاند اور سورج کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہمارے پاس چاند سے ہماری تاریخیں مربوط ہیں ضرور مگر بہت سے ہمارے آمال سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں سن کی وجہ سے ہوتے ہیں نماز ہے فلا ہے روضہ ہے وہ سب چیز ہیں تو ہمارے پاس اس کا تفرقہ نہیں ہے تو اگر یہ لوگ جو مناتے ہیں جس طریقے سے بھی نیو یور مناتے ہیں تو اس میں کوئی قاباہت عام طور پر نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف کوئی چیز کی گئی ہو ان کی کاؤنٹنگ کا ایک سسٹم ہے تو یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہ چونکہ محرم میں واقعات ہوئے ہیں کربلا کے اور امام علیہ مخام علیہ السلام کی جو شہادت کا اور اتنا دردناک سانیہ ہے تو اب لوگ جو ہیں وہ انگلیش نیو یورز کو اپنا نیو یورز سمجھ کے مناتے ہیں مسلمان خود کیونکہ اس کو وہاں منا لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اس میں قبات نہیں ہے وصیب صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو کئی مرتبہ کربلا مولا کا بھی آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملا تو میری خود بھی خواہش ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں لے کے جائے بہت سارے ہمارے ناظرین نہیں گئے تو تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں کیا منظر ہے اور کیا چذبات ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کے دیکھئے سب سے پہلے تو وز بھائی جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی جو روحانیت ایک کنیکشن ہے امام علی مقام سے تو وہ آپ کو بالکل بیدار کر دیتا ہے اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایک ایسی جگہ مقام پہ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کا روحانی لگاؤ ہو تو وہاں آپ کی انسانیت آپ کی اندر سے نکل کے باہر آ جاتی ہے یعنی آپ کا جو اصل روپ ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کیا پریکٹس ہے اور آپ کس طرح سے بیہیف کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ان مول رکھتے ہیں وہاں پہ چونکہ وہ سرزمینی ایسی ہے جب امام حسین علی مقام جب پہنچے تھے کربلا میں تو انہوں نے اس جگہ کا نام دریافت کیا اور نام دریافت کر کے ان کے علم میں تھا کہ یہ جگہ جو نینوہ ہے جس کو کربوبلا کہتے ہیں آپ نے اس کا حدیہ دیا آپ کو علم تھا کہ یہاں ان کے گھرانی کی شہدت ہوگی تو حدیہ دینے کے بعد انہوں نے اس بات کی تائید بھی کی تھی کہ دیکھو کبھی بھی میرے کوئی مہمان میرا نام لے کر آئے تو تین دن وہ سرزمین پہ میرا مہمان ہے کسی اور کا مہمان نہیں ہے وزیٹر نہیں ہے میرا مہمان ہے تو جب ہم خاص طور سے محرم کے دنوں میں یہ لوگوں کی روانگی زیادہ ہوتی ہے آشورے کے دنوں میں تو جب جاتے ہیں تو وہ سارا منظر چونکہ سارا کتابوں میں پڑھا بچپن سے سنا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام واقعت ہو رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب بھی ہو رہے ہیں اور زہر ہے کہ پھر ہمارے دلوں سے تو ہم تو مان جا کے دعا اپنی حالی تو مانتی نہیں ہم تو بس پرسہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علیہ السلام کو بی بی کو کہ بی بی آپ کے خانزادہ کے ساتھ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہہ کے گئے تھے مسلمانوں کے آخری خدبے میں کہ میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑے جالا جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت ان کا ساتھ رہو گے تو تم اپنے راہی راست پر رہو گے قرآن کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیت تمہیں سمجھا سکتے ہیں میں اور آپ پڑھ کے یہ ہمارے کوئی عالم یا ہمارے علمہ نہیں سمجھا سکتے ہیں ہمیں بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے علم بھی ہمیں ہمارے جو ماشاءاللہ سے جو امام ہیں ان کے حوالے سے لے کر رہتے ہیں تو ہماری سوچ میں چیزیں آتی ہیں بہت خوب علامہ صاحب جاتے جاتے ہیں کیا آپ ارغام دیکھے جائیں گے اس ماہ مبارک کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا بھی کربلاہ مولا کا تو میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے کچھ کالے لوگ پہنچے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں تو وہ ویسے تو دوسری چیزوں میں رہتے ہیں اپنے کاموں میں تو انہوں نے کا اس واسطے آئے تھے کہ وہ بہتر میں تقریباً ان کا کہنا تھا کہ تیرہ وجد تھے وہ وہ لوگ تھے جو سیافہام تھے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو موقع دیا تھا ساتھ رہنے کا اور شہادت کا تو ہم کہتے ہیں ہم آئیں گے اور پوپ نے بھی اب اجازت دے دی ہے وہاں آنے سے کہا کہ کوئی ہمارے مذہب پہ اثر نہیں ہوتا اب جو بھی سوال ہوتا ہے کہتے ہیں صرف ایک جملہ کہتے ہیں مصر کے بھی اور عراق کے بھی کہ امام حسین مظلوم تھے صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنے مظلوم تھے کہ ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی آج ہمارے پاس اس پر بات چیت ہوتی ہے ماتم کی تو یہ کرسچن بھی ماتم کرنے لگے ہیں وہ بھی اس کی طرف آئے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں کہ کئی کرسچن پریسٹ آتے ہیں ہندو ہیں جو آتے ہیں اور ایک مختصر یہ ہے کہ جنین ایڈمز نے ایک چھوٹا مضمون لکھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا کی ہر حصے میں ایک ایک خطے میں کچھ لوگ ایک ایک مخام کے بیٹھ کے امام حسین کی یاد مناتے ہیں تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں جب وہ کربلا گئی ہیں تو کہا کہ یہاں میں نے جو مشی دیکھی اس میں جب سمجھ میں آیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کسی کی خدمت کریں وہاں جو خدمت ہوتی ہے تو کوئی دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کہاں کا آیا وہاں ہے کہاں کا آدمی ہے اور بلکہ وہ ایک آسٹریلین نوجوان تو وہ سمجھا تھا کہ وہاں بیس ملین تو مشکل ہے ایسی جگہ جائیں ایک ملین بھی نہ ہو تو وہ خود آ کر پھر اس نے بھی مذہب حقہ قبول کیا تھا وہاں اس نے اپنے آنکھوں سے تو اس پہ جو اثر وہ یہ ہوا تھا کہ کوئی ضعیف آدمی کو جاتا ہوا دیکھا اس نے کہ چلا بھی مشکل تھا تو یہ بڑی دور سے جا کر ایک نوجوان نے اس کو بٹھایا اس کے ہاتھ پیر بلکہ پیار بھی کرتے ہیں وہ لوگ تو بھوسا بھی دیتے ہیں اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر دبا کر اس کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے گیا تو کہا یہ امام حسین علیہ السلام کا اسپریٹ جو تھا یہ تھا امام چاہتے تھے کہ اس واقعے کے ذریعے پوری دنیا کی خدمت کی جائے اسی لئے ما شاء اللہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان میں مقامات پر جب کھانا تقسیم ہوتا ہے نیاز تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ ہرگز نہیں دکھا جاتا کہ کونسی مذہب و ملت کا ہے بھر ایک ہر ایک کو دیا جاتا ہے اور سبیل تو صرف امام حسین علیہ السلام کی ہی مشہور ہے پوری دنیا میں بہت شکریہ علامہ صاحب اور وسیم صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اس اہم موضوع پر آپ نے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیشن کی ناظرین میرا آپ کا اپنا اپنا انداز ضرور ہو سکتا ہے محبت کرنے کا امام عالی مقام سے بس اسی بات پر پروگرام کے اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا حشر امام عالی مقام اور حضرات اہل بیعت کے ساتھ کریں ناظرین اپنا خیال رکھے گا اگلے اپنے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے بری نشنا چھو ہلپ برانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے بری نشنا چھو ہلپ اکٹاب دین ہے دن بھر کی اینجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز سے دہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com دیکھئے ای آواز ٹی وی لائف تمام آئی پی ٹی وی باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں یا ہماری ویب سائٹ وزیٹ کیجئے ای آواز ڈاٹ کام موسیقی موسیقی موسیقی